گناہوں پہ حشل من دا الہی تل گزر کر ایک ایسے شاعر موجود ہے جو میرے دوستوں جو اپنے لحیم شہیم جسم کے اعتبار سے اپنے فرلڈ کا تعارف بڑی آسانی سے کروا دیتے ہیں یہ نام کوئی اور نہیں بلکہ جنب خطیب حیدر صاحب ارلیہ وی کا ہے میں بتا دوں دوستوں کہ خطیب حیدر صاحب ارلیہ کے نمائندہ ناتخہ ہے ایک عرصہ سے افق شہر و عدب پر آفتاب بن کر جگمک جگمک کرنے والے برادر خطیب حیدر صاحب ان کے لئے میرے دل میں جو محبت جلوہ فضا ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے دوستو آئیے اسی طرح میں وقفے وقفے میں آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا رہوں گا آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا اب آئیے میں بڑی ہی اتم کے ساتھ ایک ایسی شخصیت تک میں پہنچنے کی کوشش کروں جو میرے دوستوں ذہانتوں کو جملوں میں تقسیم کرنے والی شخصیت اور عوام کو اپنی گفتگو سے مزید ذہین بنا دینے کا شعور رکھنے والی شخصیت جناب حضرت مولانا مجاہید علیہ السلام صاحب قاسمی استاذ مدرسہ اسعاد علوم حسینیہ جلالکڑھ پرنیہ بحار میں حضرت سے معاتبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت بائیک پر آئے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامائن کو محضوز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصارعو إلى مغفرات من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدد للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلق طریق يلتمس فيه علما صحل اللہ له طریقا إلى الجنة وقال في حدیث آخر خیركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم بزرگو اور دوستو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور زخیرِ آحدیث میں سے دو حدیث شریف کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ جو پروگرام ہے یہ جو جلسہ ہے جس کے لئے مہینوں سے تیاری چل لئی تھی اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ وہ وقت آپ پہنچا اور ہم تمام احباب جلسے موجود ہیں میرے بزرگو اور دوستو جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اشارت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَاتٍ مِنْ غَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَعِدَّ لِلْمُتَّقِينَ اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو سبقت کرو ریس لگاؤ مغفرت کے جانب اور اپنے رب کی جنت کے جانب جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی یا اس سے زیادہ ہے جو منتقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے بزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَطُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيْعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت کر لینے کے بعد جب انسان اپنے معبود کی اپنے پیدا کرنے والے کی اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے اور منشاء الہی کے مطابع اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لئے جنت کا یار کر رکھی ہے جو جنت متقیوں کے لئے ہے اور متقی کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر اشارت فرمایا کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس کو ان مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو متقیوں کے اللہ نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں تعریف فرمائی ہے تو میرے بزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اے ایمان والوں اگر تمہارے اندر آخرت کا شوق ہے آخرت کا جذبہ ہے جنت حاصل کرنے کا شوق ہے تو اپنے رب کے مغفرت کے جانب اور جنت کے جانب دوروں جس کی چورائی زمین اور آسمان کی چورائی سے کہیں زیادہ ہے میرے بزرگو اور دوستو آج ہماری زندگی کا سوچنے کا سمجھنے کا یہی بدل گیا ہے میرے بزرگو اور دوستو ہم دنیا میں رہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ فلان صاحب کے عمارت اچھی ہے فلان صاحب کے بار اچھی گاڑی ہے فلان صاحب کے بار سواری کا اچھا انتظام ہے اس کے پاس اچھے پیسے ہیں تو میرے بزرگو اور دوستو سوچنے کا زاویہ ہمارا بدل گیا ہے ہم دنیا میں رہ کر کے حالانکہ قرآن مقدس کے اندر جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کی مغفرت کے جانب اور جنت کے جانب دورو سب کت کرو ریس لگاؤ مبادرت کہتے ہیں ریس لگانے کو آگے بڑھنے کو دو آدمی جب موٹر سائیکل کی بازی لگاتا ہے آگے بڑھانے کے لئے یا سائیکل کی بازی لگاتا ہے تو میرے بزرگو اور دوستو ان میں سے جو آدمی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو انعام سے نواز آجاتا ہے اللہ کہتے ہیں کہے لوگو سوچنے کا جو تمہارا نظریہ بدل گیا ہے سوچنے کے نظریہ کو بدلو تم رب کی جنت کے جانب اور مغفرت کے جانب تم ریس لگاؤ اس کو قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے میرے بزرگو اور دوستو اور اس کے سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے جو کم تر ہیں اس پر تم نظر رکھ اور دین کے معاملے میں تم سے جو اونچے درجے پر ہے ان پر نظر رکھو دنیا کے معاملے میں جب تم اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ فلان آدمی کو اللہ نے ہم سے کم دولت دیا ہے کم اچھا گاڑی دیا ہے کم یہ دیا ہے رانے کا مکام دیا ہے تو ایسی صورت میں تمہارے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی بلندی حاصل کرنے کا تقوی حاصل کرنے کا پرہزگاری حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو میرے بزرگو اور دوستو یہ چیز تھی صحابہ اکرام کی زندگی میں صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو اسی میں لگایا تھا میرے بزرگو اور دوستو میرے ندی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے موقع سے گذبہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تبوک کی دوری مدینہ سے بارہ سو کلومیٹر کی دوری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے اعلان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہے لوگوں تبوک کے مقام پر جانا ہے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں تبوک کی دوری مدینہ سے بارہ سو کلومیٹر کی دوری تھی اور ایسے سخت حالات میں میرے بزرگو اور دوستو گرمی اتنی زیادہ تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے شولے برش رہے ہو اور زمین آگ اگل رہی ہو کھیتی پکنے کا زمانہ تھا خجوریں پک رہے تھے اور خجور بیج کر کے صحابہ اکرام پورے سال کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے سارا انتظام اس خجور پر تھا سارا معیشت کا دارو مدہ اس خجور پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو جہاد میں جانا ہے جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر کے آؤ میرے بزرگو اور دوستو اور جو کچھ تم دھر سے لے کر کے آؤگے اس کے لئے جنت ہے جنت آپ یہ بیان فرما رہے ہیں میرے بزرگو اور دوستو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیسے کی ضرورت ہے سواری کی ضرورت ہے اور ہتھیار بغیر کی ضرورت ہے صحابہ نے سن لیا کہ اس کے بدلے میں جنت ہے نکلے اور نکل کر کہ حجرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد گھر کے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا حصہ گھر والے کے لئے چھوڑا اور آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملاکر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور پوچھا کہ عمر تم نے کیا کیا کہا کہ اللہ کے رسول میں نے گھر کے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا گھر والے کے لئے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لاکر پیش کیا ہوں آپ نے برکت کی دعائیں دی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دل دل میں یہ خوش ہو رہے تھے کہ آج مقام مرتبہ میں تقویٰ کے اندر پرہزگاری کے اندر میں سیدنا عبو بکر صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا سیدنا عبو بکر صدیق سے میرا مقام اونچا ہو جائے گا دل دل میں خوش ہو رہے ہیں میرے بزرگاہ اور دوستو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اپنے گھر کے تمام سامان کو لاکر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں صدیق اکبر کیا لے کر آئے کہا کہ اللہ کے رسول سب کچھ کر کے سب کچھ لے کر کے آگیا ہوں کہا کیا چھوڑا کہا کہ گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں میرے بزرگاہ اور دوستو غور کرنے کا مقام ہے حجر عمر فارض رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں جو جذبہ پیدا ہوا وہ جذبہ کیا تھا یہ جذبہ نہیں تھا کہ سیدنا عثمان بن عفان رسول اللہ کے داماد ہیں بڑے پیسے والے ہیں اللہ نے طولت و سروت سے مالا مال کیا ہے میں اس سے آگے بھر جاؤں حجرت عبد الرحمان بن عب مدینہ کے مشہور صحابہ میں سے ہیں بڑے پیسے والے ہیں میں ان سے مقام مرتبہ میں آگے بھر جاؤں میرے بزرگاہ اور دوستو یہ جذبہ نہیں تھا صحابہ کے اندر جذبہ کیا تھا نیکی کے اندر تقویٰ کے اندر پریزگاری کے اندر اور جنت کو حاصل کرنے میں کس طریقے سے میں آگے بھر جاؤں یہ اس کے دل میں جذبہ تھا میرے بزرگاہ دوستو لیکن آج ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا ہے سوچنے سمجھنے کا جذبہ ہی بدل گیا ہے دنیا میں وہی انسان کامیاب سمجھا جاتا ہے جس کے پاس سواری کا اچھا سے اچھا انتظام ہو کار اس کے پاس اچھی ہو مکان اس کے پاس اچھے ہو پیسے والے ہو تو اس کو سماج اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس جو سواری ہے اس کے پاس جو بینک بیلنس ہیں اس کی جو عمارت ہے حلال کمائی سے ہے کی نہیں ہے اس کی فکر نہیں لی جاتی ہے میرے بزرگاہ اور دوستو حلال کمائی سے ترقی کرنا دشوار ہے حلال کمائی سے اونچائی کو چھونا دشوار ہے مجبوراً آدمی کیا کرتا ہے حرام کے جانب رجوع کرنا پڑتا ہے حرام کے جانب لوگ چلا جاتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو کر دیکھا جائے تو میرے بزرگاہ اور دوستو یہ چیز نہیں تھی اس کی زندگی کے اندر اگر کوئی چیز تھی تو میرا اللہ کے سے راضی ہو جائے میرے رسول کے سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر سربل اندر ہوگے اگر تم مومن کامل بن کر کے زندگی گزارے آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے دولت و سروت سے بھی نوازا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ایسے حالات میں بھی مسلمان مجبور ہیں مقبور ہیں مظلوم ہو رہے ہیں ظلم کی چکی پیسی جا رہی ہے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں دنیا کے کسی خطے میں اگر کوئی قوم مظلوم ہے مجبور ہے بے سہارا ہے میرے بزرگو اور دوستو اس کے تحقیق کی جائے تو پتا چلتا ہے کہ مسلم قوم ہے ہم نے غور کیا کبھی اس وقت کہ ہم کیوں مجبور ہو رہے ہیں ہم غور کیوں ہو رہے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت تو تھوڑی جماعت تھی رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور قلم تیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر کے دنیا کے کھٹے میں نکل چکے اور اللہ نے سربلندی و سرفرازی سے کامیاب کیا آج ہماری زندگی کے اندر اس عینہ میں ایمان کامل کی ضرورت ہے جو دنیا کے اندر انکڑا پیدا کر دیں میرے بزرگو اور دوستو اللہ میں اقبال نے کہا تھا وہ معزی تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزی تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا اس کے معنی مفہم کو سمجھنا چھوڑ دیا میرے بزرگو اور دوستو اور مزید یہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس لئے ہم دنیا میں ظلیل و خار ہوئے ہیں میرے بزرگو اور دوستو ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے کچھ کھاتے ہوئے جنگ اہت کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے رسول سے کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول آپ جو لڑائی کروار ہیں اس لڑائی میں اگر میں شامل ہو جاؤں اور میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ گا اس لڑائی میں تم مارے جاؤ لڑائی کرو اور اس لڑائی میں تم شہید کر دے جاؤ تو تمہارا بدلہ جنت میرے بزرگو اور دوستو وہ صحابی اپنے موں میں سامان لیے ہوئے میدان جنگ میں آئے اور قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے میرے بزرگو اور دوستو کہ دنیا آپ کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہے اور آپ آخرت کی تیاری کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہیں آخرت کی تیاری کیسے ہوگی آخرت کی تیاری اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے حکم کے مطابق اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے بات رہ کر کے میرے بزرگو اور دوستو آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگو نیک عامال کے لئے جلدی کرو آگے بڑھو سبقت کرو بادرو بالعمال الصالح فتکون فیتن انتکیت اللیل المسلم کہ لوگو نیک عامال کے جانب جلدی کرو آگے بڑھو کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو جائے اور اندھیری رات کے جیسے پیدر پہ پیدر پہ پیدر پہ مسلسل فتنوں کا دور چلے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اندھیری راتوں کے طرح کے لئے فتنوں آ جائیں گی اور ایسا ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن بن کر کے تھا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا یوسف الرجل مؤمناً ویمسی کافراً ویمسی مؤمناً اور شام کے وقت مومن ہو کر کے سویا تھا اور صبح ہوتے کافر ہو گیا یبیعو دینہو بیعرض من الدنیا اپنے دین جیسی قیمتی چیز کو دنیا کے تھوڑے سے پیسے کے چکر میں تھوڑے سے دولت کے چکر میں انہوں نے بیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جس طریقے سے مغرب کے ٹائم میں اندھیرہ ہوتا ہے تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ تھوڑا سے اندھیرہ کم ہو جائے تھوڑے دیر کے بعد تب ہم کام کرنا شروع کریں گے اب بھلا بتائیے کہ مغرب کے بعد اندھیرہ کم ہوگا اندھیرہ بلکہ بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا یعنی مسلسل رات کا جتنا حصہ رہے گا اتنے حصے میں اندھیرے بڑھتے ہی جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس طریقے سے یہ اندھیرے بڑھتے جائیں گے اسی طریقے سے امت ور فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے اور اس فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کرنے میں کوشش کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی صبح کو مومن بن کر کے بیدار ہوا تھا اور شام ہوتے ہوتے جب بازار گیا مارکت گیا خریداری کرنے لگا بجنس کرنے لگا کاروبار کرنے لگا تو اس کے پاس کچھ ایسے حالات بھی آئے اس پیسے کو لینا اس کے لئے حرام تھا ناجائز تھا اور یہ آدمی سوچنے لگا کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں اتنے پیسے میں یہ کام کر لوں گا آخرت میں نہ جانے اللہ تعالیٰ کب پوچھ کریں گے کب پوچھیں گے کب سوال و جواب ہوگا چلو اس پیسے کو لے لیتا ہوں اور اس پیسے کو لینا تھا کہ وہ آدمی ایمان سے نکل کر کے کفر میں چلا کیا اسی کو حدیث شریف میں جناب نے بھی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا یُسْبِهُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُنْسِ كَافِرًا کہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا اور آگے رشاہت فرمایا یُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُسْبِهُ كَافِرًا کہ شام میں مومن ہو کر کے سویا تھا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا اس لئے کہ تھوڑے سے پیسے کے چکر میں اپنے دین کو بیش دیا میرے بزرگ اور دوستو اور ایک دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی نصیحت فرمایا کہے لوگو نیک عامال کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساتھ چیزیں آ جائے اور تم نیکی کرنا بھی چاہو تو نیکی نیک کا سکو بادرو بالعامال الصالحہ حَلْ تَنْتَذِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْغِنًا مُتْغِيًا اے لوگو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی نیکی کا زمانہ تھا فرصت کے لمحات تھے حالات اچھے تھے لیکن تم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا مسجدیں خالی تھی نماز پڑھنے والا نہیں اعذان دینے والا نہیں آپ گھر میں رہ گئے مسجدوں کو آباد نہیں کیا تندرستی اچھی تھی صحت اچھی تھی لیکن رب کو راضی نہ کر سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرکشی میں ڈالنے والے مالداری آپ پہنچے اوغِنًا مُتْغِيًا یعنی شرکر بنانے والا اللہ کے راستے سے ہٹانے والا مالداری آ جائے اور آپ نیکی کرنا چاہیں تقوی اختیار کرنا چاہیں پریزگاری کی زندگی گزارنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اس لئے کہ مالداری کی صفت ہی شرکشی اور تکبر ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرکشی میں ڈالنے والے مالداری سے پہلے پہلے نیکی کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ مالداری ہو گئی پیسے زیادہ آگئے دولت زیادہ آگئے اور ایسی صورت میں اب تم نیکی کرنا چاہتے ہو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تب بھی نہیں کر سکتے ہو اور دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ فقرا منسیا کہیں بھی حالات اچھے تھے لیکن آپ نے نیکی نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھلا دینے والا فقر و فاقہ تنگ دستی آپ کو آپ پہنچا ہر وقت روزی روٹی کے چکر میں پریشان ہیں نیکی کرنا بھی چاہتے ہیں تو نیکی نہیں کر پا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا دینے والے فقر و فاقہ تنگ دستی سے پہلے پہلے نیکی کر لو اور تیسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ مرزاً مفسداً صحت ہے تندرستی ہے ساری چیزیں ہیں عبادت میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے عبادت نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آپ کو آپ پکر لے اور نیکی کرنا چاہیں تو نیکی نہیں کر سکتے اس لیے کہ بیماری خود ایک بہت بڑی مصیبت یعنی ایسی بیماری کے آنے سے پہلے نیکی کیلئے جو بیماری آپ کی صحت کو خراب کرتے اوہ مرزاً مفسدن مفسدن اور چونتی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ حرماً مفسدن کہ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں عظمت ہے جوانی کی عبادت میں نہیں گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سٹھیا دینے والے بڑاپے سے پہلے پہلے نیکی کر لو تقوی کر لو اس لئے کہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے زیادہ بڑاپا آ جاتا ہے تو پاکی ناپاکی کا بھی پتا نہیں رہتا ہے کتنی رکعتیں نماز پڑی یہ بھی پتا نہیں رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سٹھیا دینے والے بڑاپے سے پہلے پہلے نیکی کر لو اس لئے کہ شاعر کہتا ہے کہ وقت پیری گرگزال مرشوت پرہدگار درجوانی توبہ کرنا شیوی پیغمبری جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے پیغمبروں کا طریقہ ہے اور بڑاپے میں ظالم بھیریابی شکار سے توبہ کر لیتا ہے اور حدیث شریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بزرگ اور دوستو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اپنی عبادت اپنے رب کی عبادت میں گزارا ہے کل میدان حشر میں جب تمام کے تمام لوگ پریشان حال ہوں گے تو سات آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے ارش کے خصوصی سائے میں جگہ دیں گے حدیث شریم میں اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَّابٌ نَشَا فِي عبادت ربی کہ ایسا نوجوان جن کی جوانی اپنی عبادت رب کی عبادت کے اندر گزاری ہو تو میرے بزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اپنے خصوصی ارش کے سائے میں جگہ دیں گے اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستھیا دینے والے بڑھاپا جس بڑھاپے نے دماغ کو مختل کر دیا ہو جس بڑھاپے میں پاکی ناپاکی کا علم نہیں رہتا ہو ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کے کرنا اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ اور پانچوی چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ موتن مجھ حسن کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں آرزویں اور تمنائیں ہوتی ہیں لوگ گھر سے نکلتے ہیں ارادے لے کر نکلتے ہیں مارکی اور بازار جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں میرے بزرگ اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوی چیز بیان فرمایا اوہ موتن مجھ حسن اچانک آ جانے والی موت سے پہلے پہلے نیکی کر لو مبارہ ایسا نہ ہو کہ کوئی موت اچانک آ جائے اور نیکی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ ارادہ دل ہی رہ جائے اور نیکی نہ کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچانک آنے والی موت سے پہلے پہلے نیکی کر لو لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے ابھی تو آرام کا زمانہ ہے جب وقت گزر جائے گا بورے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں تصویح پڑھیں گے شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی مفر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی مفر نہیں سامان ہے سوبر سکی پل کی خبر نہیں پل کی خبر کس نے دیکھا ہے کس نے اللہ سے لکھا کر آیا ہے کہ ہم بورے ہو جائیں گے تب مریں گے اس لئے کامیاب مومن وہ ہے کامیاب مسلمان وہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ موت کو یاد کر کے گزارا ہو اور اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی ہو میرے بزرگو اور دوستو ایسے انسان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کو اقل مند سے تعبیر کیا اور چھتی چیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اوید دجال و فشرو غائب انتظرو بھی کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آ جائے گا ہم نیکی کریں گے روح زمین بجردہ بھی فتنہ ہوگا ان تمام فتنوں میں اگر سب سے کوئی خطرناک فتنہ ہے تو فتنی دجال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فتنی دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے میرے بزرگو اور دوستو آپ نے اشارت فرمایا کہ جتنی بھی چھپی بھی بڑائی ہے ان تمام بڑائیوں میں دجالی فتنال سب سے بڑا فتنہ ہے اور ساتھویں چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی تم نیکی کریں گے آپ نے اشارت فرمایا کہ قیامت بہت ہی خطرناک اور کروی چیز ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کر لیا کرو میرے بزرگو اور دوستو یہ ساتھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتبوار ہمیں بتائی ہے اس لئے کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو نصیحتوں پر عمل کر کے دنیاوی کی زندگی میں آخرت کو بنانے کی فکر کرتا ہے میرے بزرگو اور دوستو اور خطبے کے اندر میں دو حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخیرہ احدیث میں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا ایک حدیث جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جس نے قرآن کریم کو سکھا اور سکھایا اور دوستی حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخیرہ احدیث میں سے میں نے پڑھی تھی من صلق طریق یل تمی صفیح علم صحل اللہ لہو طریق نیل الجنہ کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے چلتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کے راستے کو آرام جسنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں صحل اللہ لہو طریق نیل الجنہ جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں میرے بزرگ اور دوستو آج یہ جو جلسہ ہے جلسہ دستار بندی ہے اور حفاظ کرام جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے بزرگان دین کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار فضلت رکھی جائیں گی اور آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں اللہ حقید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بشارت بیان فرمائی ایک ان کے والدین کے لئے اور ایک ان حافظ قرآن کے لئے جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تمام انبیاء کو اپنے وقت کے موجزہ کے ساتھ بھیجا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موجزے دیئے ان تمام میں جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ قرآن کریم کا موجزہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے قرآن مقدس کے پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حافظوں کا انتظام کیا اس کے یاد کرنے کے لئے اللہ نے حافظوں کا انتظام کیا اس کے حروف کے ادائیگی کے لئے اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں مفہوم کو بیان کرتے ہیں حافظ اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ رہتے ہیں یاد کرتے ہیں ترابی میں سناتے ہیں اور ترتیل کے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دائی لیتے ہیں اور سارے چودہ سو سال سے جس طریقے سے قرآن مقدس ہے قیامت تک ایسے قرآن مقدس رہے گا دنیا کے اندر باقی رہے گا یہ میرا ایمان ہے میرے بزرگ اور چودہ سو سال پہلے مکہ کے اندر یہ اعلان تھا قرآن کا اعلان تھا تمام کفار مکہ کو یہ اعلان تھا کہیں لوگو اگر تم کو شک ہے کہ جو کلام ہم نے دیا ہے محمد کو یہ محمد کا کلام ہے یا کسی جادو در کا کلام ہے میرا کلام نہیں ہے حکم الحاکمین کا کلام نہیں ہے تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایک انسان ہے ایک بشر ہے تم بھی بشر ہو تم بھی انسان ہو تم پورے جمع ہو جاؤ اور اس صورت کے جیسا ایک صورت لیاؤ فات بی صورت م کہ قرآن مقدر کی صورت وں جیسے ایک صورت لیاؤ اللہ اعلان کیا ودو شہداء کہ اگر تم نہیں لا سکتے تو جو تمہارے معبود ہیں جس کو تم پوجتے ہو جس کی تم پوجہ کرتے ہو جس کی تم پرشتش کرتے ہو ان کو بھی ساتھ کر کر قرآن مقدر کی صورت جیسے صورت لے کر گیا اور اللہ کہتے ہیں فائل لن تفالو ولن تفالو پس اگر سکتے اور اللہ آگے کرتے ہیں ولن تفالو اور ہرگز تم نہیں لا سکتے ہرگز قرآن مقدر کی صورت کوئی بھی کلام دنیا کے پیش نہیں کر سکتا ہے یہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تو میرے بزرگ اور دوستو تو یہ جو پروگرام ہے جلسے دستار بندی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہاں پر اس کے والدین کے لئے دو بشارت بیان فرمایا ایک بشارت تو اس کے والدین کے لئے ہے جنہوں نے مجبوری اٹھا کر کے پریشانی اٹھا کر کے اپنے لخت جگر کو اپنے نور نظر کو مدرسے میں داخل کرایا اور وہ بچہ قرآن مقدس کو یار دی اور بہت سارے گازن ایسے ہیں جنہوں نے دین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی اپنے بچے کو دلی پنجاب ہریانہ دوسری جگہوں میں کمانے کے لئے بھیج دیا لیکن میرے بزرگ اور دوستو جس والدین نے پریشانی اٹھا کر مشکل اٹھا کر اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے والدین کو ایک تاج پہنائیں جیسے بادشاہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں تو بڑا سا تاج لگاتے دل تو اللہ تعالی اس کے والدین کو جب تاج پہنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اس تاج کی روشنی جو حافظ کے والدین کو اللہ ماں باپ کو پہنائیں گے اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہو کتنی بڑی بات میرے بزرگ اور دوست تو تو یہ اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائیں گے اور دوسری چیز وہ حافظ جنہوں نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے اللہ تعالی کہیں کہ جیسے تم دنیا میں تراویح میں نمازوں میں ٹھیر ٹھیر کے پڑھتے تھے ایسے ہی پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اور بلندی پڑھتے جاؤ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر چھے ہزار چھے سو چیہسٹھ آیت ہیں چھے ہزار چھے سو چیہسٹھ آیت ہیں قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیت ہیں اتنی بلندی پر حافظ کو اللہ چھر نے لے کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھے ہزار چھے سو چھاسٹ بلندی پر مرتبے پر حافظ چریں گے اپنے عمل کے اعتبار سے تو میرے بزرگو اور دوستو یہ چیز ہے جنہوں نے حضر کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے میرے بزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ قیامت اللہ رسول کے کلام کا محجزہ ہے کہ اتنی بری کتاب جو سینوں میں محفوظ حق افاد کر کر لیتے ہیں اور ایک بیٹھنگ میں سنا دیتے ہیں ہندوستان کے اندر قرآن کو میٹانے کے لئے انگریزوں نے بہت کوشش کی لیکن اللہ کا وعدہ ہے ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور قیامت کی صبح تک اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے میرے بزرگ اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے قرآن کریم کے پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افضائی کی جائے سماد اور معاشرے میں اس کو عزت اللہ کے کلام ہے اس کے دل میں قرآن کریم مفہور ہے تو میرے بزرگ اور دوستو اللہ تعالی بھی اپنے یہاں اس کو عزت اور عزمت سے نوازتے ہیں اس لئے شاعر کہتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں شاعر کہتا ہے یعنی ہمارا معاشرہ اور سماج میں ایسا ہو چکا ہے کہ ابھی کرناتک ہائی کورڈ میں جو ہجاب کے مسئلے میں فیصلہ دیا سب لوگوں نے سنا اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جو زلیل و خار ہو رہے میرے بزرگ اور دوستو اسلام احتمام نہیں کرتے ہیں آج دیکھ ایک ایک چیز کو غیر لے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں اس لئے شاعر کہتا ہے وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود یہ کئیسے مسلمہ ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہ ہو وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود یہ کئیسے مسلمہ ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمہ بھی ہو اللہ تعالی کہنے سنی عمل کی توفق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ